بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرے تمام رسپیکٹڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز میرے کلیگز میرے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس میڈیسن جس ہومیوپیتھک رحمیڈی کا میں آپ سے ذکر کروں گا وہ آنکھوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے اور اچھا سر دکھاتی ہے ویورز آپ کو بتایا کہ آنکھیں انسان کی ایک بہت اچھا اور کارامل اللہ کی طرف سے ایک آزا ہے جس سے ہم قدرت کے رنگوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف مناظر دیکھتے ہیں آنکھوں کی قیمت ہم کسی صورت بھی ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے دونوں آنکھیں دی ہوئی ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں انہی کو اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس لحاظ سے آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اور آج جو دوا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا بھی زیادہ تر اثر آنکھوں پہ ہی ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کی دوا ہے یوفریزیا یوفریزیا کی آپ پکچر دیکھے ہوں گے بڑی خوبصورت پلانٹ ہے اس کا اور سفید پھول ہیں اور بہت ہی اچھا اور خوبصورت پہ ہوتا ہے اسی طرح اس کے اثرات بھی بڑے نمائیاں ہیں آنکھوں پر اور یوفریزیا میں زیادہ شواب جرمنی کی استعمال کرتا ہوں 30 پٹنسی میں اور اس کے علاوہ دوستوں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے بھی یوفریزیا یہ کینٹ کے ڈراپس ہیں کراچیکوں فارماسی کے ہیں اور بہت اچھے اور ایفیکٹیو ڈراپس ہیں یہ میں اس کی آپ کو پیکنگ دکھاتا ہوں کتنی خوبصورت اس کی پیکنگ ہے یہ ڈراپ پر لگا ہوئے ہیں اور آئی برائٹ لوشن ہے آپ ایکسٹرنل یوز کے لیے آنکھوں میں اگر کوئی بیرونی کوئی ریت کوئی میں اگر پکرے ہو دودلا پن ہو آنکھوں میں اور آنکھوں میں سرخی آ رہی ہو تو اسی طرح اگر آنکھوں سے زیادہ کام لیا گیا ہو زیادہ قریب سے کوئی چیز لگتار دیکھتا ہے کسی لیپٹاپ پہ ٹی وی پہ یا موبائل پہ تو آنکھیں تھک جاتی ہیں اور اس تھکاوت کی وجہ سے آنکھوں میں یہ ڈراپس دو دو کترے اگر ڈال لیے جائیں تو آنکھوں سے پانی جو بیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں کی بینائی دندلہ پن وہ بھی اس ڈراپس سے بہتر ہو جاتا ہے اور اگر انسان باہر سے کہیں آتا ہے کہیں گرد و غبار آگر آنکھوں میں پڑ گیا ہے یا کوئی ریت یا کوئی اس طرح کے ریت سے پڑ گیا ہے تو یہ آنکھوں کے دو دو کترے دن میں دو بار آپ استعمال متاثرہ آنکھ میں کر سکتے ہیں تو یہ کینٹ کے یوپریزی آئی ڈراپس نے ایکسٹرنل یوز کے لیے آپ چلتے ہیں انٹرنل یوز کی میڈیسن کی چند اہم خصوصیات یوپریزیہ کی نزلہ زکام اور آنکھوں کی علامات بہتے ہیں میں یوپریزیہ میں آنکھوں سے خراشدار پانی خارج ہوتا ہے اور ناک سے سادہ پانی خارج ہوتا ہے بہتر رہتا ہے آنکھوں سے ہر وقت پانی بہتر رہتا ہے نزلہوی اشوب چشم آنکھوں سے گاڑا مواد چھیل دینے والا مواد نکلتا ہے اسی طرح دوستو ناک سے کثیر مقدار میں پانی جیسا زکام بہتا ہے ساتھ ہی شدید خانسی اور بلغم کا اخراج بھی ہوتا ہے اور اور ایفریزیا کی پیچش کی بھی علامات ہیں اور کانچ نکلنے کی بھی علامات ہیں اور مقد نیچے کی طرف بھوج محسوس کرتی ہے اسی طرح کی علامات روٹا میں بھی ہیں اور پوڈو فائلم میں بھی ہیں اور ایفریزیا میں بھی ہیں یہ تینوں جو علامات ہیں یہ ایک کامر ہیں مریچن میں اسی طرح فیمیل میں جو علامات ہیں وہ ڈسمنوریہ بھی ہیں ایمنوریہ بھی ہیں اور ایفریزیا کا جو پیریڈز کا جو فیمیل میں مسئلہ آتا ہے وہ اخراج پیریڈز کا ایک گھنٹہ یا ایک دن جاری رہتا ہے اور بعض دفعہ تو پیریڈز بلکل ہی بند ہو جاتے ہیں اور سات آنکھوں کے آشو بے چشم بھی ہو جاتا ہے اور جب یہ علامات ہوتے ایفریزیا استعمال کرنے سے یہ تمام جو مریض کو کمپلیکیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مردوں میں علامات جو ہیں وارڈز جو ہوتے ہیں سائیکوٹک اس میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے ایفریزیا اور ان میں سوزش ہوتی ہے حدودوں غیرہ میں خاص کر سائیکوٹک مسوں کے جو حدود ہوتے ہیں ان میں اور کھلی ہوا میں چلنے سے مریض جو ہے وہ جمائیاں آتی ہیں اس کو زیادہ اور آنکھوں سے ساتھ پانی بھی آتا ہے اور بخار کی علامات جو ہیں وہ سردی جسم میں سرد اور سردی لگتی ہے زیادہ جسم سردی محسوس ہوتا ہے سردی بھی لگتی ہے دورانے نیند رات کو کسرت سینہ آتا ہے پیشنٹ کو تو یہ تیچاند ایک اہم خصوصیات سائن انڈ سمٹم یو فریج یہ کہ امید ہے آپ کو سند آئے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک تب تک کے لئے ہمیو بیت سناولہ رنجا کو اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں